اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے دہی والی ہری مرچ کی سپیشل ریسپی لائن ہے یہ دس منٹ میں بن کر تیار ہو جاتی ہے سب سے پہلے مرچی کی دنفل کو الہدہ کر لیں گے اگر آپ ہری مرچ کی شوقین ہیں تو یہ ریسپی آپ کو ضرور پسند آئے گی ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اگر پرچ ٹائم آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیپکیشن آپ کو ملتا رہے ہری مرچ کو اوپر سے ہم نے ساکھ کر دیا ہے اور اس میں بیچ میں کٹ لگا دیں گے تاکہ مسالہ اس میں اندر تک جائے دہی والی چٹپٹی مرچ بنانے کے لئے ہم نے موٹی ہری مرچ لی ہے وہ کم تکی ہوتی ہے اگر آپ کو تکی ہری مرچ پسند ہے تو آپ اس کی بھی بنا سکتے ہیں ہر ایمیج ہم نے دو سو گرام لیے ہے ہر ایمیج میں جو مسالے یوز ہوں گے وہ یہ ہیں سپیس زیرہ 4 ٹیبل سپون پیسہ دھنیا 4 ٹیبل سپون پسیوی لال میج 2 ٹیبل سپون پسی کال ایمیج 1 ٹیبل سپون کٹی لال میج 2 ٹیبل سپون نمک 1 ٹی سپون سب مسالوں کو ایک سال گرینڈ کر لیں گے مسالوں کو ہم نے گرینڈر میں پیس لیا ہے مرچی کا مسالہ ہمیں جتنی ضرورت ہوگی اب ہم دہی والی ہر ایمیج بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس میں جو مسالے یوز ہوں گے وہ یہ ہیں 2 ٹیبل سپون مش مسالہ جو بھی ہم نے ریڈی کیا ہے سو 2 ٹیبل سپون اس کو گرینڈر میں گرینڈ کر لیا ہے حلدی 1 ٹی سپون پسیوی لال میج 1 ٹی سپون اور نمک حضبیدار دہی 2 ٹیبل سپون ہاپ کب ہم نے مسٹرڈ آئل لیا ہے میں نانی دادی تو مسٹرڈ آئل ہی اس سے کھانوں کا ٹیل بہت اچھا ہوتا ہے اور آج کل تو اس کا استعمال ہی بلتو ختم ہی ہو گیا ہے بہت کم لوگ مسٹرڈ آئل یوز کرتے ہیں آئل درم ہو گیا اس میں ہاپ ٹی سپون رائی ڈالیں گے رائی کو چند سیکنڈ آئل میں پکائیں گے اب اس میں ہری میج ایڈ کر دیں گے اور ہری میج کو ایک نیٹ اچھی کرا سے آئل میں پکائیں گے اب مسالوں کو ہری میج میں ایڈ کر دیں گے اور چند سیکنڈ کے لیے اس کو بھی پکائیں گے اب ہم اس میں دہی ایڈ کریں گے اب مسالے اور دہی کو اچھی طرح سے دو منٹ کھونیں گے مسالہ بہت اچھی طرح سے پک گیا ہے اب ہم اس میں پور ٹی بل سپون پانی آئٹ کریں گے اب پتیلے پر ڈھکن ڈھاک کر پانچ نیٹ کے لیے دم پر رکھ دیں گے دہی والی چٹپٹی ہری میج ریڈی ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں بہت ہی چٹپٹی چٹکھارے دار دہی والی ہری میج بن کا تیار ہو گئی ہے آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹائی کیجئے گا اس کو آپ کسی جار میں رکھ کر چند دنوں پر پریزرف کر سکتے ہیں یہ ایسی ڈش ہے کہ اگر آپ ایک روٹی کھاتے ہوں گے تو آپ اس کے ساتھ دو روٹی کھائیں گے آج کل گرمیوں کا موسم ہے اور گرمیوں کو موسم میں دال چامل کے ساتھ دہی والی ہری میج بہت ٹیسٹی لگتی ہے اور اس کے ساتھ پاپڑ ہوں تو پھر کیا ہی بات ہے اس کے علاوہ دہی والی میج تاہری کچڑی پرہٹا پوری اس سے بھی ہم کھا سکتے ہیں یہ بہت ٹیسٹی لگتی ہے آپ لوگ ایک دفعہ میرے ریسیپی ضرور ٹائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ باک میں بتائیے گا کہ آپ کو میرے ریسیپی کیسی لگی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سپسکرائب ضرور کیجئے گا